اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حسین کرشی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنی فیس بوک پیج کی پروڈکٹس جب ہم نے ڈال دی ہیں تو ہم اس سے پرموٹ کیسے کر رہے اور گینکلی اور پیڈ کس طرح سے ہم پرموٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو جو ہے دوستو بہت ہی سپیشل ویڈیو ہے کیونکہ ایک بہائنی کمنٹ کے اندر ہم سے یہ سوال پوچھا کہ ہم پروڈکٹ ڈال دی ہیں شعب ہماری جو ہے ناپروو ہو گئے تو اب ہم اسے پرموٹ کس طرح سے کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں یارے کہ کس طرح سے پرموٹ کر رہے ہیں تو آج میں نے اسی بھائی کے لیے سپیشل یہ ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے تاکہ انہیں سمجھا سکوں کہ آپ نے جو پروڈکٹ بنا لی ہیں شعب اپروو ہو گیا تو آپ اسے کس طرح سے پرموٹ کر سکتے ہیں اپنے پوسٹوں کے اندر اور اس کے علاوہ بھی ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز میں آج اب اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم اورگینکلی کس طرح سے پرموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بھی نیکس ویڈیو کے اندر جو میں جلد ہی لیا ہوں گا اس میں بتاؤں گا کہ ہم پیڑ کس طرح سے پرموٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ میں ایک شاپ کھولی اس کے اندر زیادہ پروڈکٹ نہیں ہے ایک پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک بک ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم اس کو کس طرح سے پرموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز اب دیکھیں آپ کوئی بھی پوسٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اپنے پروڈکٹ کو ٹیگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹیگ کس طرح سے کرنا ہے وہی چیز میں آپ کو یہاں پر بتانے لگاؤں اور دکھانے لگاؤں کوئی بھی پوسٹ ہے آپ پوسٹ کرنے کے دوران بھی ٹیگ کر سکتے آپ پسٹ کرنے کے بعد بھی ٹیگ کر سکتے اب میں اس پوسٹ کے پر آتا ہوں اب دیکھیں یہ پوسٹ میں پہلے کر چکا ہوں ٹھیک ہے اس کو پر کوئی بھی ٹیگ نہیں کیا ہوا ٹیک ہے لیکن ایک اس کو وقت اس کرتے ہیں میں یہinhwe بتاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ہر پوسٹ پر نکانی ہے کس وز پ کے کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز اس میں میں نے超س پر یہاں پر آپ کے بٹن نظر آ رہا تھا میں دوبارہ سے اس کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ٹیک ہے ٹیگ پروڈکٹ کو اپشن اس کو کلک کریں کسی بھی جگہ پر سکرین پر آپ نے کلک کریں جو میں اس کہوں گا جو زیادہ پوائنٹ ہے نا جہاں پر لوگ زیادہ اٹیکٹیو دیکھیں گے اب اس حصے کو کر لیں میں اس بندے کے سر کو کر لیا اور جیسے آپ اس لئے کریں گے نا آپ کے جو کیٹالوگ پر پروڈکٹس ہوں گے نا وہ سارے آپ کو یہاں پر شو ہو رہے ہوں گے آپ نے جس پروڈکٹ کو بھی ڈالنا ہے نا اس کو سارچ بھی کر سکتے ہیں اور اگر سامنے یہ ہو تو آپ سامنے کچھ سے بھی ڈال سکتے ہیں اب میرا کیونکہ یہ سامنے ہی نظر آ رہا ہے تو میں نے اس کو کلک کیا اور یہ پروڈکٹ اس کے اندر ایڈ ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں سامنے نظر بھی آنا لگ جائے گا میں نے یہاں پر ڈن ٹائگنگ کے سوپشن کو کلک کر دیا ٹھیک ہے میں واپس ٹیک پر آ رہا ہوں اب دیکھیں یہ میں میں نے جس پوسٹ پر اس کو ٹائگ کیا تھا میں اس پوسٹ کو کھلتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر صاف دیکھا رہا ہے کلک ٹو ویو پروڈکٹ اس ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک بٹن سا نظر آ رہا ہے جو ہر ایک پرسن کو ہی نظر آئے گا کہ یہاں پر کچھ ہے ہو جیسے اس کو پر آئے گا ہلکا سا بھی تو بتائے گا کہ یہاں پر کوئی پروڈکٹ جو ہے ٹائگ کیا ہوا ہے اور پرسن اس پر پروڈکٹ کے اوپر کلک کرے گا تو وہ آپ کے پروڈکٹ کی جو آپ کی شوپ بھیج ہے اس پر جائے گا پھر وہاں سے ٹریکلی آپ کی ویب سائٹ پر بھی جا سکتا ہے اگر آپ نے ویب سائٹ کا چیک آؤٹ لگا ہوا ہے اور اگر آپ نے ورسپ کا یا میسینجر کا لگایا ہوئے تو وہ وہاں پر بھی جا سکتا ہے اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں لگا نہیں آتی تو آپ اس سے پہلی ویڈیو دیکھیں جس میں میں مکمل طریقہ بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنی شوپ کر سکتے ہیں اور کون سا چیک آؤٹ میتھر لگا سکتے ہیں تو وہ میں نے بتایا تھا وہ اس سے پہلے ویڈیو موجود ہے آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے اوپر جیسے پروڈکٹ کو ٹیگ کر دیا نا آپ نے ٹھیک ہے آپ سمپلی جہاں بھی شیئر کریں گے نا یہ پروڈکٹ پر ٹیگ ایسے ہی شو ہوگا تو اس سے کیا ہوگا آپ کی جو پوسٹ ہے جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ پرموٹ ہو رہا ہوگا اس کے علاوہ اب ڈریکٹ پروڈکٹ کی پکچر بھی دال سکتے ہیں بہترین سے انداز جاندہ ٹھیک ہے جب آپ اس بہترین انداز میں اس کی پکچر دالتے ہیں پھر اس جگہ پر دوبارہ سے اسے ٹیگ کر دیں ٹھیک ہے لنک تو آپ ڈال ہی سکتے ہیں لنک ڈالیں گے تو آپ اپنے ٹیگ ویب سائٹ ٹیگ لنک ڈال سکتے ہیں لیکن ٹیگ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ٹیگ لیگ کوئی چیز اس سے سیل کرنا چاہ رہے تو وہ بس انڈریکٹلی ٹیگ ہوتا ہے جس کو لوگ جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں اس ٹیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو پروڈکٹ کو ٹیگ کیا آپ نے کچھ پوسٹ ہو گیا اندر آپ نے دیکھا کہ میں نے خاف سارے پوسٹوں میں ٹیگ نہیں کیا ہوا لیکن کچھ پوسٹوں میں کیا ہے تو ٹوٹل پروڈکٹ کلک جو آئے ہیں وہ فیفٹی فور کلک آئے ہیں ان ٹوانٹی ایٹ ڈیز ان کے ٹھائیس دن میں مجھے فیفٹی فور اورگینک کلک مل گئے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی پاورفول طریقہ ہے آپ ایک بس جنرل سی پوسٹ بنائیں اور اس میں اپنی پروڈکٹ کو ٹیگ کر دیں ٹھیک ہے آپ کا پروڈکٹ ایزیلی آستہ 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 جو ہے اورگینکلی پرموٹ ہوتا رہے گا اس کے اندر میں آپ کو ایک چھوٹا صحیح سا بتائے دوں پرموٹ کا نیکس ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس میں آپ کو ایک چھوٹا صحیح سا بتائے دوں اب اپنے اس پروڈکٹ کو ٹیگ کر دیا آپ سمپلی یہاں سے بوسٹ پوسٹ کی اس اپشن کو کلک کریں اور اپنی پوسٹ کو بوسٹ کر دیں بوسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ایک ایڈورٹائزنگ ہوتی پیڈ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ہونا چاہیے تو وہ بھی میں نے پہلے اپنے پچھلی ویڈیوز کے اندر کافی ڈیٹیل میں بتایا ہوئے بقاعدہ ایک کورس بھی پڑھا ہوئے فریق کے اندر جو آپ بھی ازلی میری چینل کے پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے آپ کو اورگینک مارکننگ بھی اور پیڈ مارکننگ بھی بیسک بہت زیادہ کلیرلی سمجھایا ٹھیک ہے تو اب جب جیسے ہی آپ اس پوست کو کچھ بجٹ سیلیک کر کے پرموٹ کریں گے تو آپ کو پوست ہوگی وہ ارگینک مارکننگ کے طور پر پر پرموٹ ہو جائے گی اور آپ کو پروڈکٹ بھی انڈیریکلی پرموٹ ہو رہا ہوگا لیکن انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل جیسا بتاؤں گا اور اس سے بہتر انداز کا بتاؤں گا کہ آپ پوست کے اپنے پروڈکٹ کو کس طرح سے پرموٹ کر سکتے ہیں اور سپیڈ کے اندر جو ہے پرچیز کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ والا ایک میتھڈ جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی جاننا ہے تو آپ مجھے دوبارہ کمنٹ کے اندر پوچھیں اگر کوئی چیز بنائی ہو تو انشاءاللہ میں آپ کو سجواب جل سے جل دوں گا اور اگر ضروری ہوا تو اس میں تفصیلی ویڈیو بھی بناوں گا تاکہ آپ کو جو بھی پریشانی ہو وہ زیادہ آسانی اور زیادہ اچھی انداز میں سون ہو سکے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ